میرا روڈ میں بلڈوزروں کے ذریعہ آپ نے مسلمانوں کے کاروبار کو ڈیمولش کر دیا گھر کو ڈیمولش کر دیا حلدوانی میں آپ نے ایک مسجد کو شہید کر دیا یہ کیا ہے یہ تو سب آئی واش ہے یہ سب ڈراما ہے یہ بھائی اگر موڈی بھائی ہے تو بلخص بانو ان کی بیٹی یا بہن نہیں احمد ہے کہ بلخص بانو سے آنکھ میں آنکھ ملانا چھوڑو اس کے خریب جائیں گے تو نیری مسجد کو ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں آپ بھارت کے پوری مسجدوں پر آپ کی نظریں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو کہنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی آج سے میں اور بھارت کے پدان منتری کرتا نہیں پہنیں گے کیونکہ کرتا آیا مغلوں سے یہ سب نفرت کی راجلتی کرنا چاہتے ہیں ہاں کیا ہے نا نفرت ہے نا تھائی ہے اچھا تو بھائی اگر موڈی بھائی ہے تو بلخص بانو ان کی بیٹی یا بہن نہیں ہے کیا بلایا جائے بلخص بانو کو پھر ان میں ہمت ہے کہ بلخص بانو سے آنکھ میں آنکھ ملانا چھوڑو اس کے خریب جائیں گے آپ نے دلی میں چھس سو سال پرانی مسجد کو ڈیمولش کر دیا آپ سنیری مسجد کو ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں آپ بھارت کے پوری مسجدوں پر آپ کی نظریں پڑی ہوئی ہیں آپ نے منسٹری اور منورٹی افیرز کا بجٹ کم کر دیا آپ نے منورٹی منسٹری کا پری میٹرک سکولرشپ کے بجٹ کو کم کر کے اس کو نائند کلاس سے ڈیلیبریٹلی آپ نے رسٹک کر دیا اس سے پہلے تاکہ اور منورٹی خاص طور سے مسلمانوں کا ڈراؤپ آٹ اور بڑھ جائے مولانا آزاد فیلوشپ کو آپ نے ختم کر دیا تاکہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں فیلوشپ نہ کر سکے یہ آپ کا ہے کارنامہ آپ بجٹ تو اناؤنس کرتے اس کا کتنا خرچ ہوتا بتائیے دو ہزار دو ہزار باویس کا جو بجٹ ہے اس میں سے تھرٹی ایٹ پرسنٹ بھی خرچہ نہیں ہوا کیا بات کر رہے ہیں لوگ آپ کے پاس ایک مسلم ایم پی نہیں ہے ایک مسلم منسٹر نہیں ہے آپ کے پاس آئے دن گالی دی جاتی ہے جہاں پر بی جے پی ستہ میں میرا روڈ میں پلڈوزروں کے ذریعہ آپ نے مسلمانوں کے کاروبار کو ڈیمولش کر دیا گھر کو ڈیمولش کر دیا حلدوانی میں آپ نے ایک مسجد کو شہید کر دیا یہ کیا ہے کہ تو سب آئی واش ہے یہ سب ڈراما ہے یہ فساد ہے ایک دم ہیمنتہ وشوہ شرمہ کے ساتھ کرتے لگانا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپر بابت کے اچھانے والے اور ازاداروں کو اچھانے والے کا بوٹ نہیں چاہیے تو ہیمنتہ وشوہ شرمہ کل کرتہ پہنے ہوئے تھے نا ہیمنتہ وشوہ شرمہ کرتہ نہیں پہننا چاہیے کیونکہ کرتہ کون دیا کرتہ نہیں پہننا چاہیے ان کو وہ پیاس کھاتے ہیں نا تو پیاس کون دیا کہاں سے پیاس آئی تو ان کو کہنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی آج سے میں اور بھارت کے پادان منتری کرتہ نہیں پہنے گے کیونکہ کرتہ آیا مغلوں سے اب آپ جا کر دیش کو آپ بولتے ہیں کہ ہم کیا بولتے ہیں آگی کی سونچ رہے ہیں فیوچر کی سونچ رہے ہیں آپ چھے سو سال پرانی بات کرتے ہیں اچھا پھر یہ اکبر کا بھی نام لیا انہوں نے جو کونسٹیوشن کی کتاب پہلی بنائی گئی اس میں اکبر کی بھی فوٹو ہے کیا کریں گے اس کو جو فوٹو ڈالے وہ اس مہاشے سے زیادہ اخل من تھے اور وہ دل بدل نہیں کرتے تھے سمویدھان بنا کر انہوں نے دیش کو دیا اس میں اکبر کی فوٹو ڈالی تو یہ صرف نفرت کی راجدیتی کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے بھارت کے سترہ کور مسلمان مغلوں کے سپوکسپرسن نہیں ہم مگر ہسٹری ہے ہسٹری کو کیسا آپ دنے کر سکتے بتائیے ایک سنسکرتی کے معنی کیا ہے سنسکرتی کے معنی یہ ہے کہ میں گولوالکر اور پنڈیت دین دیا لوگ گولوالکر کی بانچ آف تھوٹس یا وی اور نیشنوڈ ڈیفائنڈ یا انٹیگرل ہیومینیزم جو کتاب پنڈیت دین دیا لوپا دیا لکھی یا ساورکر کی ہندوتوہ کتاب ان کو مان لو تو یہ یہ ہے کیا دیش کی سنسکرتی تو کانسٹیٹوشن ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے آپ تو وہاں پر بحیثت یا آسام کی مکہ منتری کہ انہوں نے کئی مدرسوں کو ڈیمولیش کر دیا اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کا غلط استعمال کر کے آپ تو جو سپریم کورٹ مانیٹرڈ این آر سیوہ اس کو ایکسپ نہیں کرتے یہ وہاں پر انہوں نے کانسٹنسیز کو جریمینڈرنگ کر کے رکھ دیا وہاں پر تاکہ مسلمان زیادہ نہ جیت سکے اسمبلی چناؤں میں تو یہ ان کا ہیٹریٹ ہے آپ کو معلوم ہوگا ایک ہفتے میں آرہے ہیں لوگ سرچا کر رہے ہیں ہر سر منتریشوہ شرمہ نے اسے لگانا کو لے کر یہ بھی بول ہے کہ شاید یہاں پچاس دن کے اندر چناؤں ہو جائے گی خیر پچاس بلتو ہو اس کا مطلب وہ اہمن تو بیسوہ شرمہ شاید آپ انافیشل الیکشن کمیشنر بن چکے ہیں کیا ان کو کیا معلوم جو ہم کو دیش کو نہیں معلوم ہو رہا ہے دیکھئے آپ کا سوال غلط اس لیے ہے کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور میں اس پر کیوں اپنی رائے دوں گا جب میں اس کا حصہ نہیں ہوں میں اس پر کچھ نہیں بول سکتا آپ کو اگر بلایا جائے آپ سے جرچک کی جائے اگر آپ کی طرف دروازہ کھولے تو آپ کیا چاہیں گے اب آشی صاحب آپ دیکھئے یہ بارات تو بن چکی ہے اب اس میں بینڈ باجے کی پارٹی وہ نہیں بن سکتا سمجھے نا اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم کو بینڈ باجے کی طور پر استعمال کیا گیا بھارت کے مسلمانوں کو اور بینڈ باجے کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ دولہ تو چلے جاتا ہے جہاں پر اس کا نکاح یا شادی ہوتا ہے جو بینڈ باجے والے ہیں تو انہوں کو بولتے ہیں باہر رکھ جاؤ تو میں تو بینڈ باجے کا نہیں ہوں ہاں باجہ بجائیں گے انشاءاللہ ہم اپنا اچھی طریقے سے بجائیں گے اور بڑے زور شور سے بجائیں گے اور ہماری کوشش یہی ہوگی جتنا بھی ہم کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اثر و سوخ دیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ تیسری مرتبہ بھارت کی جنتہ شیر نرندر موڈی کو بھارت کا وزیر آزم نہ بنائے اب یہ ان سے پوچھنا چاہیے ان کا کیا ہے اشوک راو چہان چلے گئے اتنا بڑا مکہ منتری مہراشتہ کا مکہ منتری تھے اتنا گالی دیتے تھے ہم کو وہ لوگ ناندیر میں ہم کارپیٹر جیتے تھے پھر اور ایک بار الیکشن آب ہم پہ گالی آج وہ سا جا کر بیٹ گئے وہاں پر کانگریس کا ایک اور نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا جو یہاں پر ابزور بن کر آئے تھے تیلنگانہ میں وہ چلے گئے اجید پاور کے ساتھ اجید پاور بی جے پی کے ساتھ وہ یہاں پر جب تھے تو خوب گالی جاتے ایم آئیم یہ ایم آئیم ایسا تو یہ جو یہ لوگ تو ان کی ایڈالوجی نہیں ہے بلکہ کپڑے اتار رہے ہیں سب نیا کپڑا پر ایڈالی ایسا ہوگی ایڈالوجی ایسا ہوگی دیکھیں ابھی ابھی تو بہت جلدی ہوگا کیا ہو سکتا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں نہیں کسان آندولن کا میں کہہ رہا ہوں کہ ایم ایس بی کا جو لیگل ریٹ بننا چاہیے خانون بننا چاہیے وہ بننا چاہیے سوامینادن صاحب کا جو کمیشن کے ریکمینڈیشن جو اس کو ماننا چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ جو ان پر مخدمات بک کیے گئے اس کو واپس لینا چاہیے اس میں بڑی بات کیوں ہے اس میں اس کو اتنا بڑا ایشو کی منا رہے ہیں اور اور چوتھی بات یہ کہ پیلیٹ گن کیوں استعمال کیا جا رہا ان کے اوپر کہ کیا ہے بھائی پیلیٹ گن آپ استعمال کر کے ان کو اندھیے کر دیں گے آپ یہ کسان ہے جو ہم سب کو کھانا کھلاتا ہے آپ کی رائے تو الگ ہے آپ لوگ تو اس کا ایسا دکھا رہے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے اس کا آپ لوگ یہ نہیں دکھا رہے ہیں کہ وہ جو کرمنل ہے اس کے دو ساتھی کون ہے مسلمان ہے ایک غلطی ہوئی ہے ہم یقیناً اس میں جو خواتین کا مہیلاؤں کا ایکسپلائٹیشن جو ہوا اس کا کنڈیم کرتے ہیں مگر اس کو آپ ہندو مسلم کر کے دکھا رہے ہیں کیوں ہندو مسلم کر کے دکھا رہے ہیں یقیناً وہاں کی گورنمنٹ کا ایک فیلئر ہے اور اس کو بھی آپ کمونیل کلر دے رہے ہیں وہ جو مین ایکیوزد ہے جو ابھی فرار ہے ان کے دو ساتھی دو مسلمان نہیں ہے نا اس کو ہم جو بھی اگر ایکسپلائٹیشن ہوا ہے اس کا پوری طاقت سے ہم کنڈیم کرتے ہیں کرکتے ہیں بھائیل گوی لیہییو ہے جایییو ہے ٹی یکی جاییو